اسلام علیکم یہ پی سی بھی آئی ہے ہمارے پاس ملتان سے بھیجی ہے بھائی نے تو اس میں پی سیون کا ایرر ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس میں جو پی سیون کا ایرر ہے یہ کیوں آتا ہے یہ انہوں نے یہ بھیجی ہے بھائی نے ملتان سے آئی ہے یہ اور یہ پی سیون کے ایرر میں انہوں نے بھیجی ہے تو اب اسے دیکھتے ہیں کہ پی سیون کا جو ایرر ہے یہ کس وجہ سے کس وجہ آ جاتا ہے جے تو یہ اصل میں پی سیون کا ایرر جو ہے یہ اس کی جو آئی پی ایم ہے یہ اس کی وجہ سے آتا ہے سوٹیکشن کی وجہ سے اور پی ایف سی سرکٹ کی وجہ سے بھی یہ آ جاتا ہے تو اس میں اب اس کی ہم یہ چیزیں چیک کریں گے اس کی یہ سائیڈ اس کی آئی پی ایم کی لو سائٹ دیکھ لیں گے اور اس کا یہ جو آئی جی بی ٹی سرکٹ ہے یہ اپنا ای ایسی سرکٹ ہے اسے چیک کرتے ہیں کہ اس میں یہ کیوں آ جاتا ہے تو یہ آئی پی ایم ہے نا جو کمپنی کہتی ہے لکھ کے اس کو ڈیٹے پہ آتا ہے آئی پی ایم سینسر سرکٹ مال فنکشن اس کا ہوتا ہے مومن لکھا ہوا تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے یہ میں ایک اور آئی پی ایم ادھر سے میں نے یہ دیکھیں کب یہ خراب پڑے ہیں میرے پاس نکالے ہوئے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو پین ہوتی ہے یہ بالی اس کی یہ ستارہ نمبر پین اس کی ہے یہ والی تو یہ ہوتی ہے اس کی سینسر کی پین ہوتی ادھر والی جس کی وجہ سے یہ اصل میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آئی پی ایم کسی اوور لوڈنگ کی وجہ سے گرم ہوتا ہے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکٹ میں کو مسئلہ ہو ان کے آگے تو اس کی وجہ سے بھی یہ آ جاتا ہے یہ اوور ہیٹ جب ہی ہوتا ہے تو اس کا جو ہے اس سے آپ چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ اگر اس کو آپ چیک کریں گے تو اس کو کیسے چیک کرنا ہے اس کو تو میٹر یہ میں نے رکھ لیا اس کو تاکہ اس پہ آپ کو ذرا اچھی طرح کر لیا نظر آ جائے گا تو دوسرے میٹر پہ جو ہے آپ کو نظر نہیں صحیح آتا تو اس پہ آپ کام کر دیتے ہیں اس پہ تو اس پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کے جو پین یہ والی پین ہوتی ہے یہ دیکھیں سیڈ والی یہ پین ہے تو اس پہ یہاں پہ یہ آپ بھی دیکھیں اچھی طرح اچھی طرح ادھر آ کے دیکھیں چیک کریں سارے بندے یہ دیکھیں یہاں پہ اکثر نہ بندے مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ کھڑے تو کام کے لیے ان کو میں کہتا ہوں یہ آپ کو نہیں کہتا میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں آپ اکثر کوئی یہ دیکھیں اس لیے میں کہتا ہوں ان کو کہتا ہوں یہ آپ کو نہیں کہتا یہ دیکھیں یہ آپ برا نہ محسوس کیا کر اس بات کا میری کا تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی اب اس میں یہاں پہ یہ دیکھے کہ یا یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ ہماری جو پین ہے انڈ والی سارا نمبر پین ہے یہ ہمیں جیسے جیسے اس میں کرمیش آئے گی اس میں یہ سینسر لگا ہوتا ہے اس کے تیمپریچر کے حساب سے اس میں یہ بتائے گا ہمیں کہ اس میں کتنا تیمپریچر ہے تو میں یہاں پہ اس کو جب اس پین پہ لگاتا ہوں نا آپ کے یہ دیکھ لیں آپ ایک دفعہ میں اور اس کو تھوڑا سی در کر لیتا ہوں تو یہ دیکھے کہ یہاں پہ دیکھے اس کی جو ہے یہ اس کو کتنی بتا رہی ہے دیکھیں آپ کتنی ہے یہ یہ دیکھیں انیس کے اس کی ریڈنگ ہمیں اس کو ساتھ دکھائیں یہ انیس کے جو ریڈنگ ہے یہ ہمیں یہ دیرہ انیس کے دیرہ یہ دیکھیں تقریبا ٹھیک تو یہ اب اس کا خراب ہو چکا ہے اگر میں اس کو اور دیکھتا ہوں یہاں پہ یہ والا کوئی اور اٹھا لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں اب اس کو کیا کرتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہوتا کہ ویڈیو تھوڑ اسی لیے لمبی ہو جاتی ہے لوگ دیکھتے نہیں ہیں ذرا پھر اس لیے میں کوشش ہوتی ہے میری کے ذرا جلدی بن جائے ذرا چھوٹی بنا دیتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں اس کی ریڈنگ آرہی ہمیں یہ دیکھیں بارہ کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے ٹیمپریچر کے حساب سے یہ موسم کے حساب سے یہ دیکھیں اور میں اس کو اب سوڑر آیرن لگاتا ہوں یہ دیکھنے طرح آپ چیک کر لیں یہ سولڈر آئرن سے تھوڑا سا میں اس کو گرم کرتا ہوں تو پھر چیک کرتا ہوں کہ اس کی жو ریڈنگ ہے یہ آپ ہی دیکھ لیں کتنا ٹیمپریچر منہ فرق آئے گا تو اب میں اس کو سوڑر آئرن لگتا ہیں میرے دیکھیں تو اس کو دیکھیں اب تھوڑا سا اس میں ریڈنگ میں نا جلدی در چیک کرنا پڑے گا کیونکہ تھوڑا گرم کی ہے میں نے تو اس کے ٹیمپریچر میں ابھی کچھ فرق آنا چاہیے ہمیں اس کا ٹیمپریچر کے حساب سے اس کے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ آٹھ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کا آٹھ کے آ گیا تو اسی طرح اس کو اب رکھتے ہم سیڈ پہ یہ پڑے ہیں تو اس کو یہاں پہ اب اس کو دیکھیں یہ آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس پین کو میں چیک کرنے لگا ہوں تو اس کی یہ اس کو اس کو ایسے یہ دیکھیں بھائی جن اب اس کا فور کے جو ہے یہ دیکھ لیں آپ تقریبا آ رہی ہے اس کی فور کیا آ رہی ہے تو اب اس کی وجہ سے جب یہ اس کو اس کا جیسے ہی دیکھو پہلے میں نے گرم کیا تو بارہ سے آٹھ ہو گیا اب اس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے یہ جیسے ہی یہ گرم ہوگا یہ اس کا ٹیمپریچر آپ ہوگا یہ اب وہ بارہ اس کو دس بتانا چاہیے تھا اس وقت ہمیں تو دب دس کی ریڈنگ نہیں آ رہی تو اسی وقت یہ جب تھوڑا سے گرم ہوگا جیسے وہ گرم ہوا تو اس میں آٹھ ہوگا یا سوڑا سے گرم ہوگا یہ ہمیں دوبارہ کر دے گا zero ہو جائے گا جو ہی zero ہوگا تو یہ temperature کی وجہ سے اس کا جو microprocessor ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ اس میں کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ گرم ہونے کی وجہ سے zero ہوگا اور heat جو over heat میں چلا جائے گا temperature melhor function temperature میں آ جائے گا یہ تو جو ہی یہ اس میں جائے گا تو اسی وقت microprocessor اس کو کر دے گا off تو اسی وقت پی سیون کا error جو ہے ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گا تو اب اس کا ہم بدلتے ہیں یہ آئی پی ایم بدلتے ہیں بدل کے آپ کو ابھی کٹ چلا کے آن کر کے میں دکھاتا ہوں تو اس کا اب میں نے یہ دیکھیں کہ پلاگ ان کر دی ہے باور اب میں اس کو ریموٹ سے آن کرتا ہوں اور یہ دیکھنے کے مکمل میں نے سب کچھ لگا دیا اس کا آئی پی ایم کہا دیا چینج اب تو اب اس کو چلاتے ہیں ذرا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے سارا کام کرتے ہو دکھاتے ہو وہ ویڈیو بڑی پڑی ہے میری کافی زیادہ جہاں پہ آپ کو آئی پی ایم چینج کیسے کرتے ہیں ساب کچھ پتا چل جائے گا تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وجہ اس کا کس کی وجہ سے ہے کیوں ہے یہ بتانا ہوتا ہے اچھے طریقے سے بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ذرا ایسے ہو جاتا ہے تو اس کو چلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو آن کر دیا سارٹم پر ایجا تیس اگر کسی بھائی نے ٹریننگ کرنی ہو کام سیکھنا ہو تو یہ میرا نمبر ہے آپ کے پاس تو رابطہ کر سکتا ہے تو یہ ابھی کمپریسر آن ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو یہ میں نے شرزی کے موسم میں ذرا موسم ٹھنڈا تو تیس ٹمپریچر اس پر ہیٹنگ پر اس کو کیا ہوا ہے یہ اس کا آپشن یہ دیکھیں یہ کولنگ والے ہوتا ہے یہ اور یہ آپ یہ روشن ہے آپ کے یہ یا تو یہ آف ہے یہ روشن ہے یہ تو ٹمپریچر والا تو اب یوں ہی یہ آن ہوتا ہے یہ دیکھیں کمپریسر ہمارا آن ہو چکا ہے جی یہ دیکھیں کمپریسر آن ہو چکا ہے یہ بھائی نے ادھر سے بھیجی تھی ہمیں رپیرنگ کے لیے یہ یہ پی سیون کے ایرن میں انہوں نے بھیجی تھی جی تو یہ ایک کے ٹوکے ہو چکی ہماری یہ دیکھیں جی ٹوکے ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ فل آر پی ایم پہ ہے اب شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اس کے ساتھ ہی خدا حافظ جی ٹوکے ہو چکا ہے ٹوکے ہو چکا ہے موسیقی